افسوس ہے اسٹیبلشمنٹ چوروں کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان باکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزرعاصم عمران خان نے کہا یہ سیاست دان نہیں مافیاز ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک کا نظام تباہ کر رہی ہے مجھے افسوس ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی کارکنان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا سپریم کورٹ کے خلاف واردات ہو رہی ہے اسمڈی میں چیف جسٹس اور جسٹس کے خلاف غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے میں تیس سال سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں یہ سیاست دان نہیں مافیاز ہیں جہازوں سے ننگی تصاویر پھینکنا ایسا کام مافیاز کرتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا نیب ترامیم کر کے انہوں نے اپنے گیارہ سو ارب ماف کروا لیے ان کو ڈر ہے کہیں این ارو ختم نہ ہو جائے ان کی ساٹھ فیصد کابینہ میں لوگ زمانتوں پر تھے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف 24 ارب کا کیس تھا سابق وزیراسم نے کہا شہباز شریف کو جنرل باجوا نے بچا کر اوپر بٹھایا صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ملک کا نظام تباہ کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ان کو یہ ڈر ہے کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے عمران خان نے کہا ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا ان کو ڈر ہے اگر میں اقتدار میں آ گیا تو ان کے سارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے شہباز شریف نے اقتدار میں آتے ہی اپنے کیسز ختم کیے شہباز شریف کیس کے چار گواہ خان مر گئے تہریکن صاحب چیرمن نے کہا ان کے اپنے چیرمن نیپ کے ہاتھ کھڑے کر کے استیفہ دیا ایف آئی اے نے ان کے کیسز ختم کر دیئے اور ہمارے خلاف انتقامی کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا عمران خان نے کہا کہ جن پولیس آفیسرز نے پچیس مئی کو ہم پر ظلم کیا انہی کو دوبارہ لگایا گیا الیکشن کمیشن کو بائیس آفیسرز کے خلاف خط لکھا انہی کو لگا دیا انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض جیسے شخص کو آپوزیشن لیڈر بنا کر پارلیمنٹ کو ختم کر دیا گیا عمران خان نے کہا نگران حکومت کا مقصد نیوٹل ایمپائر ہوتا ہے جنہوں نے شفاف الیکشن کروانا ہوتا ہے الیکشن کمیشنر نے شہباز شریف مولانا فضل رحمان ہینڈلرز کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب حکومت بنائی انہوں نے کہا کہ نگران حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں کی الیکشن کمیشنر نیوٹل کا غلام جس نے ہر طرح کا ہمیں نقصان پہنچایا عمران خان نے کہا ایک آفیسر کو لگایا جس کی شکایت جنرل باجوا اور موجودہ آرمی چیف کو بھی کی شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا آزم سواتی کو جنرل ریٹائر باجوا کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر اٹھا لیا گیا آزم سواتی کو پوتے پوتیوں کے سامنے مارا گیا آزم سواتی کے فلم بنا کر تحریک انصاف کے لوگوں کو دکھائی گئی انہوں نے کہا کہ صحافیوں پر تشدد کیا گیا عرشت شریف کو کن لوگوں نے دھمکیا دی سب کچھ ایک آفیسر کے آنے کے بعد ہوا سارا کچھ ایک مقصد کے لیے ہو رہا ہے چوروں کی کرپشن بچ جائے چیرمن تحریک انصاف نے کہا اللہ کا کرم ہے تحریک انصاف کی مقمولیت بڑھتی جا رہی ہے میری مقمولیت کے بعد دینی انتہا پسندی کے نام پر قتل کرنے کا پلان بنایا گیا اگر یہ لوگ قتل میں ملوث نہیں تھے تو کس نے جی آئی ٹی کو سبوتاش کیا آٹھ مارچ گول ایکشن کیمپین کے دوران غلط دفاع ایک سو چوالیس لگائی گئی زلی شاہ کی پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق چھویس جگہوں پر تشدد کے نشانات تھے زلی شاہ کے قتل کا الزام بھی میرے اوپر آئیت کیا گیا عمران خان نے کہا کہ باپس نہ آ جائے اس لیے نسام تباہ کیا جا رہا ہے ایک سال سے ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے انہوں نے کہا جنرل باچوان نے توسیل لینے کیلئے حکومت کرائی آج امید صرف سپریم کورٹ سے ہے ملک کو دلدل سے نکالنے کا حل صرف شفاف الیکشن ہے ملک کو دلدلی چیزی پیورٹ چیزی پیورٹ موکم